اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر آپ لوگ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتے ہوں گے اور آپ کے ذہن میں بار بار یہ سبال آتا ہوگا کہ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھیں میں نے اس پہ ایک اور ویڈیو بنایا تھا پر اس پہ کچھ لوگوں نے اوبجیکشن اٹھایا تھا کہ آپ یہ کہاں سے بتاتے ہو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے حبالے کے ساتھ میں پورا بیان فرمائیں گے یعنی کہ آپ کو دلیل بھی دیں گے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے تو آئیے دوستو دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دلیل تو دوں گا یہ آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑی کھری ویڈیو بھی کر دوں گا لیکن آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ دلیل کے ساتھ ویڈیو ہے تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے اس کو شیئر کرنا آئیے ہم سب سے پہلے اس ویڈیو کا آگاز ایک حدیث شریف کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاہ کا پیغام دے تو اگر اس کو دیکھنا ممکن ہو تو دیکھ لے اس کی دلیل ابودعود جلد نمبر ایک پیج نمبر 284 یہاں سے یہ ثابت ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں حضرت مگیرہ بن شعبہ سے مربی ہے فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو نکاہ کا پیغام دیا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اسے دیکھ لیا میں نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دیکھ لو کہ دیکھنا تمہاری آپس کی دائمی محبت کا ذریعہ ہے اس کی دلیل ترمجی شریف جلد نمبر ایک پیج نمبر 139 یہاں سے یہ ثابت ہے ایک اور بہت زیادہ خوبصورت حدیث شریف حضرت محمد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاہ کا پیغام دیا میں اسے دیکھنے کے لیے اس کے باغ میں چھپ چھپ کر جایا کرتا تھا یہاں تک کہ میں نے اسے دیکھ لیا کسی نے آپ سے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں میں نے اسے جباب دیا ہم نے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنائے جب اللہ تبارک وطالعہ کسی کے دل میں کسی عورت سے نکاہ کی خواہش ڈالے اور وہ اسے پیغامیں نکاہ دے تو اس کی جانف دیکھنے میں کوئی حرض نہیں ابن ماجہ پیج نمبر 134 ایک اور بہت زیادہ خوبصورت حدیث شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میری تصبیر سرک ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور آپ سے فرمایا یہ آپ کی اہلیہ ہے دنیا اور آخرت میں اس کی دلیل ترمجی شریف جلد نمبر دو پیج نمبر 226 اب یہاں پر کچھ مسئلے آتے ہیں جس عورت سے نکاہ کرنے کا ارادہ ہو تو پیغام ڈالنے سے پہلے اس کو دیکھ لینا مستحب ہے کیونکہ دیکھنے کے بعد اگر دل کو بھاگئی تو نکاہ کے بعد محبت زیادہ ہوگی پیارے دوستو یہ تمام باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو حدیث شریف کے ساتھ میں بتا رہا ہوں جس کی دلیل بھی آپ لوگوں کو دھی گئی ہے صاحبِ گنیا فرماتے ہیں نکاہ سے پہلے عورت کا چہرہ اور ظاہری بدن یعنی ہاتھ مو وغیرہ دیکھ لے تاکہ بعد میں نفرت یا طلاق کی نوبت نہ آئے اس کی دلیل گنیا تو طالبین 112 اب یہاں پر کچھ مسئلہ یہ بھی آتا ہے مرد کا اجنبیہ عورت کی طرف بلا ضرورت نظر کرنا جائز نہیں لیکن اس عورت سے نکاہ کرنے کا ارادہ ہے تو اس نیت سے دیکھنا جائز ہے حدیث شریف میں ہے جس عورت سے نکاہ کرنا چاہے اس کو دیکھ لے کہ یہ واقعی محبت کا ذریعہ ہے اسی طرح عورت اس مرد کو دیکھ سکتی ہے جس سے اس کے پاس نکاہ کا پیغام آیا ہو اس کی دلیل بہار شریعت حصہ نمبر 16 پیج نمبر 89 ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو پیارے دوستو یہ جتنے بھی مسئلے اور جتنی بھی حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی یہ میں دلیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بیان کی اس سے ہمیں ظاہری طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو نکاہ سے پہلے نکاہ کی نیت سے دیکھنا جائز ہے گنڈا گردی اور یہ گلفرنڈ بوائی فرنڈ والی نیت سے اگر آپ دیکھو گے تو یہ ایک دم سراسر حرام ہے لیکن اگر آپ واقعی میں اس سے نکاہ کرنا چاہتے ہیں اور اس نیت سے اس عورت کو دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھنا آپ کا جائز ہے اسی طرح عورتیں بھی اور واقعی میں اس سے نکاہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے نکاہ کا پیغام اس مرد سے آ چکا ہے تو نکاہ سے پہلے اس عورت کو اس مرد کو دیکھنے میں کوئی حرض نہیں ہے بہت زیادہ کنفیوزن تھی اس سوال کو لے کر کہ عورت کو نکاہ سے پہلے دیکھیں یا نہ دیکھیں آج کی اس ویڈیو نے آپ لوگوں کی یہ کنفیوزن بھی دور کر دی ہوگی بہت زیادہ نالج اور علم ہے اس ویڈیو کے اندر اور بہت پیاری پیاری حدیث شریفیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئیں آپ لوگوں سے گزارشیں اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کیجئے تاکہ اور لوگوں کے بھی علم میں اضافہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اچھر دے گا